جیپور کے بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں ایک نوجوان کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی مرنے والا نوجوان موقع پر مدد کے لیے رکا تھا لیکن کچھ گلت فہمی ہونے کی وجہ سے وہاں موجود لوگوں سے اس کا جھگڑا ہو گیا پولیس نے نو آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے پندرہ لوگوں کو پولیس نے نامزد کیا ہے پولیس کا دعویٰ ہے کہ جلد ہی ان کی گرفتاری بھی کی جائے گی سیچویشن فیلحال کابو میں ہے گسائے لوگوں نے جام لگا دیا تھا جسے پولیس نے سمجھا بجھا کر خلوا دیا مانک چوک ایس ایچو گروہ بھوپندرہ سنگھ نے بتایا جیپور میں مدگروں کا محلہ رامگنج کے رہنے والے اقبال کا مدر ہوا ہے رات قریب دس بچ کر پیتالیس منٹ پر جی سنگھ پورا خور سے اقبال اس کا چھوٹا بھائی بائیک لے کر گھر جا رہے تھے اس دوران گنگا پول میں راولی کا بازار میں دو بائیک کے بیٹ ایکسیڈنٹ ہوا اور دونوں بائیک سوار گر گئے اس دوران اقبال نے موقع پر بائیک روک لی سڑک پر گرے ایک آدمی کو اٹھایا اس کے بعد سڑک پر گرے دوسرے آدمی کو چاٹا مار دیا اس کے بعد دونوں بائیک والوں میں سمجھوتا ہو گیا دونوں ہی موقع سے چلے گئے ایکسیڈنٹ کی گھٹنا کے بعد اقبال اور اس کا بھائی موقع پر ہی کھڑے رہے کولونی کے لوگوں نے سوچا کہ ایکسیڈنٹ ہونے پر انہیں بولایا گیا ہے اقبال نے موقع پر کھڑے ایک بزرگ سے گالی گلوچ کر دی اس سے ناراض آسپاس کے لوگوں نے سریعے اور ڈنڈے سے ان کی پٹائی کر دی چھوٹا بھائی موقع سے بھاگ گیا وہیں اقبال سر میں سریعہ لگنے سے موقع پر ہی اچیتھ ہو کر گر گیا اقبال کے پیر سر اور شریر پر چھوٹ کے نشان ملے ہیں جھگڑے کی سوچنا پر پولیس موقع پر پہنچی گمبیر حالت میں اقبال کو ایس ایم ایس ہسپیٹل کے ٹراما میں بھرتی کروایا گیا جہاں اقبال کی دورانے علاج موت ہو گئی پولیس نے پوشٹ مارڈم کے لیے باڈی کو ایس ایم ایس ہسپیٹل کی مورچوری میں رکھوایا دیر شام تک پوشٹ مارڈم کروا کر پریجنوں کو لاش سوپ دی گئی وہیں جھگڑے میں اقبال کی موت کا پتہ لگنے پر دیر رات لوگوں نے ایس ایم ایس ہسپیٹل میں بھیہنگامہ کیا پولیس نے آوروپیوں کو پکڑنے کے لیے دیر رات کئی جگہوں پر دبیش بھی دی یوبک کی ہتیا سے گصائے لوگوں نے رامگنج باجار میں شنیوار تیس ستمبر کی صبح قریب دس بجے جام لگا دیا موقع پر موجود پولیس و پرساشن کے ادھیکاریوں نے پردشن کر رہے لوگوں سے بات چیت کر انہیں سمجھایا وہیں ان کی بانگوں کو لے کر بھی چرچہ کی گئی قریب تین گھنٹے سمجھانے کے بعد لوگوں نے جام ہٹا لیا اور بازار بھی کھل گئے ہیں وہیں اقبال کی ہتیا کے معاملے میں پریجنوں کو پچاس لاکھ روپے کی سہایتہ راشی کا چیک دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ڈیری بود بھی ہاتھوں ہاتھ آونڈیت کر دیا گیا ہے پریوار کے ایک صدس کو سمبیدہ پن نوکری بھی دی جائے گی اب سوچئے اگر یہی حال رہا تو کوئی کسی کی مدد کیسے کرے گا مدد کرنے والوں کو ہی لوگ جان سے مار دے رہے ہیں فیلال نیین میں اتنا ہی دیجئے مجھے اجازت